استاد دامن استاد دامن چار ستمبر انیس سو گیارہ کو چوک متی کچھا ڈوگران لہاری دروازے اندرون شہر میں پیدا ہوئے آپ کا اصل نام چراغ دین اور والد کا نام میرہ بخش تھا جبکہ والدہ کا نام کریم بی بی تھا آپ کے والد درزی کا کام کرتے تھے قد درمیانہ جسم مضبوط اور نین نقش خوبصورت تھے رنگ گورا تھا سر پر اسرہ پھرواتے اور پگری رکھتے جبکہ دھوتی کرتا پہننا پسند کرتے تھے اکثر کاندھے پرچادہ رکھے ہوتی یا اوڑی ہوئی ہوتی تھی استاد دامن حافظ قرآن تھے اور باغبان پرہ سکول سے پریمری پاس کرنے کے بعد دیو سماج سکول سے میٹرک فز ڈیویجن میں پاس کیا بقول استاد دامن وہ پیدائشی شاعر تھے انہوں نے پہلا شعر اپنی والدہ کو سنایا تھا ان کے پہلے مشاعرے کی صدارت میاں افتخار الدین کر رہے تھے یہ مشاعرہ باغبان پرہ میں مناخد ہوا سردار گروہ مکھ سنگھ موجود تھے انہوں نے فوراں استاد دامن کو سو روپیہ انعام دیا جو اس زمانے میں بڑی رقم تصور کی جاتی تھی استاد دامن نے جنرمن کمپنی جان ویلیم ٹیلر سے ٹیلرنگ کی تربیت حاصل کی اور باغبان پرہ میں دکان کھول لی آپ کی دکان پر بہت کام آتا تھا لیکن وہ مہنگے درزی تھے ایک روپیہ سلائی کی جگہ دس روپے فی سوٹ اوجت تھی کیونکہ وہ کپڑے کا دھاگہ نکال کر سلائی کرتے تھے شاعری میں استاد حمدم کے شاگر تھے اور خود ہیر بھی لکھی تھی دوسری جنگ عظیم کے بعد جب انڈیا نیشنل کانگرس نے سیویل نافرمانی کی تحریک شروع کی تو آٹھ دسمبر انیس سو چالیس کو سر سکندر حیات نے فرقہ وارانہ بنیادوں پر تقسیم کے خلاف ایک مفاہمتی کمیٹی بنائی استاد دامن نے کانگریس کے پیلفارم سے نظمیں پڑھیں انیس سو سہتالیس میں نظم لکھی دنیا پرانی دے نظام بدلے جانگے نون بدلے جانگے تیتیوانے بدلے جانگے چورا تے ڈاکوان دے خون بدلے جانگے اس نظم پر مسلم لیگی اس قدر اشتیال میں آئے کہ استاد دامن کے گھر کو آگ لگا دی اس آگ میں استاد دامن کی لکھی ہیر کا مسویدہ جل گیا جس کا انہیں عمر بھر قلق رہا استاد دامن باز نہ آئے اور ذرفقار علی بھٹو کے دور میں ان کے خلاف بھی نظم لکھ دی کی کری جانا ہے کی کری جانا ہے قدی شملے جانا ہے تے قدی مری جانا ہے لائی کھیز جانا ہے کھی چی دری جانا ہے کی کری جانا ہے کی کری جانا ہے اس نظم کی پاداش میں استاد دامن کی کوٹھڑی سے بم برامت کر لیا گیا اور ان پر دہشت گردی کا مقدمہ بنا کر مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا ان سے پہلے ماجیو ڈاکو کو مجسٹریٹ نے ریمان پر پولیس کے حوالے کر دیا تھا ایڈوکیٹ اسم حیات نے مجسٹریٹ کو کہا یہ ماجو ڈاکو نہیں بلکہ استاد دامن ہیں ان کی زمانت لے لو ورنہ مسئلہ خراب ہو جائے گا مجسٹریٹ نے زمانت لے لی زیور حق کے دور میں استاد دامن نے پھر ایک نظم لکھی ایس ملک دے دو خدا لا الہ تے مارشاللہ وابیوہ جنرلزیا تینوں کیڑا آکھے ایتھوں جا اس نظم کے کچھ عرصے بعد چودری زہور الہی کے بیٹے کی تقریب میں زیور حق کی ملاقات استاد دامن سے ہوئی زیور حق نے استاد دامن سے اپنے خلاف لکھیوئی نظم سنانے کی فرمائش کی تو استاد دامن نے کہا کہ میں کوئی ریڈیو پاکستان ہوں کہ ایک بٹن دباؤ تو لاہور اور دوسرا دباؤ تو جالندر میں تو جلسوں میں نظمیں پڑھنے والا شائر ہوں یہ شادی کی تقریب ہے موقع مناسب نہیں استاد دامن جب شدید بیمار ہوئے اور سرویسز اسپتال لاہور میں داخل ہوئے تو آل انڈیا ریڈیو نے ان کی بیماری کی خبر نشت کر دی ہندوستان حکومت نے استاد دامن کا علاج ہندوستان میں کرانے کی پیشکش کر دی اس پر حکومت پنجاب حرکت میں آئی اور استاد دامن کی وفات سے ایک ہفتے پہلے گورنر پنجاب غلام جلانی ان کی خیریت دریافت کرنے اسپتال آئے اور پوچھا کیا آپ کا علاج ٹھیک ہو رہا ہے آپ علاج سے مطمئن ہیں اگر آپ کہتے ہیں تو آپ کو باہر بھیجوا دیں استاد دامن خاموش رہے اور آنکھیں بند کرنی گورنر غلام جلانی اسپتال کے ایم ایس سے باتے کرنے لگے اور جاتے ہوئے ایک لفافہ رکھ گئے استاد دامن نے آنکھیں کھولیں اور پوچھا یہ کون تھا اور دیکھو یہ کیا رکھ گیا ہے تو دیکھا لفافے میں دس ہزار روپے تھے اس زمانے کی معقول رقم تھی استاد دامن نے اپنے تیمارداروں راجہ ریاض اور تلت کو کہا کہ یہ رقم فوراں واپس کریں دونوں نے کہا کہ گورنر ہاؤس ہمیں کون جانے دے گا تو استاد دامن نے کہا کہ ڈاک کے ذریعے واپس کر دو اور پھر ایک واقعہ سنایا کہ یونان کا ایک فلسفر دیوجانس کلبی تھا اس شخص نے پہاڑ پر اپنی قبر بنا رکھی تھی اور روز آ کر اس میں لیٹ کر سو جاتا تھا اور صبح ہوتے لوگوں میں چلا جاتا اور رات گئے لالتین جلا کر واپس آ جاتا لوگوں نے پوچھا کہ شہر میں سونے کے بجائے تم قبر میں کیا سوتے ہو تو جانس نے جواب دیا میں مرنے کے بعد چار بندوں کا احسان نہیں لینا چاہتا کہ وہ میری لاش اٹھائیں عزت نفس اور خودداری اس قدر زیادہ تھی کہ ایک دفعہ پاسپورٹ کی تذریع کے لیے استاد دامن کو تھانہ ٹبی میں طلب کیا گیا تھانے کے ایسیچوں نے کہا کہ کسی مشہور شخصت کو جانتے ہو تو استاد دامن نے کہا میاں افتخار الدین یا میاں امیر الدین کو بلا لیتے ہیں اس پر ایسے چو کہنے لگا یہ دونوں تو بڑے لوگ ہیں یہاں ہرام انڈی کا مشہور کنجر شفی ورائج بلالو استاد دامن غصے میں آگئے اور کہنے لگے لانت پہو اے حجر پاسپورٹے جرہ شفی ورائج دی سفارش نہ لبنا آئے استاد دامن کی شخصیت میں مزا کا انصر بھی موجود تھا ایک دفعہ ملک ترینم نور جہاں ان کے گھر آئیں تو استاد دامن نے مزے دار بریانی سے توازوں کی نور جہاں نے کہا میں بھی آپ کو کھانا کھلاوں گی استاد دامن کہنے لگے آپ کیا کھلاوں گی تو نور جہاں نے کہا میں آپ کو میٹھے چامل کھلاوں گی استاد دامن فوراں حکیم عبدالخدو سے مخاطب ہو کر کہنے لگے میٹھے چولتے ویانو کہنے دینے تخصیم ہند کے بعد انیس سو اٹالیس میں استاد دامن ہندوستان چلے گئے نہروں نے ان کے عزاز میں مشاعرہ منقض کرایا اور خود میمانیں خصوصی تھے ان کے ایک شیر نے بڑی دادا حاصل کی اور ہندوستانی اخوارات میں اس کو بڑی پذیرائی ملی اور خوب چرچہ ہوا لالی اکھیاں دی پئی دس دیئے روئے تسیویو تے روئے اسیویاں واپسی پر واگا بارڈر پر انٹیلیجنس افسر نے استاد دامن کو روک لیا اور بار بار پوچھا آپ کا نہرو سے کیا تعلق ہے استاد نے بار بار سمجھایا میں شائر ہوں اور وہ میرا مدہ ہے لیکن جب انٹیلیجنس افسر کی تقرار نہ بدلی تو زی چھو کر کہا میرا نہرو نال ناجائز تعلق ہے قریبی دوست راجہ ریاض نے بیماری کے دوران تسلی دی کہ ہم جلد واپس چل جائیں گے تو استاد دامن بولے ہاں میں جانے کے لیے آیا ہوں ان کی وفات پر حکیم عبدالقدوس اور ہدایتکار یونس ملک کا چھوٹا بھائی بھولا انہیں غسل دے رہے تھے بھولے نے جب ٹانگوں پیٹ چیرے کو دھو دیا تو بولا استاد جی اللہ دانالہ ہے کہ پاس ساتھ پر تو تو آڈے جی لوگ مردے تے نہیں نا